اسلام علیکم امید دعا کا خیر سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چوکلے کیک اگر آپ کو میرے ریسپیز اچھی رکھتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکراب کریں اور کومنٹ کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے جتے بھی ڈرائی انگریڈنس لینے ہیں اس کو ہمیں چھاننا ہے یہاں پہ میں نے میں نے 1 cup all-purpose flour لیا ہے یعنی کے میردہ کو میں نے چھان لیا ہے اب میں لوں گے 1 quarter cup کوکو پورٹر اس کو بھی چھان لینا ہے بیکنگ سوڈر 1 quarter teaspoon بیکنگ پاورڈر 1 half teaspoon ان کو بھی چھان لیں salt 1 pinch بلکل ہلکا سا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اب اس کو سائٹ پر رکھیں اب باریہ ہاتھی ہے ویٹ انگریڈنس کی ویٹ انگریڈنس آپ کو روم ٹیمپریچر کر لینا ہے اس بار کا خیال رکھئے گا تھنڈا نہیں لینا بٹر ہو ایک ہو یہ سب روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ملٹیڈ بٹر لیا ہے اور 2 اکس لیا ہے اور ہاں یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گے اگر آپ نے بٹر میکروفید میں گرم کیا ہے اور گرم ہے تو اس میں فورا نہیں لائے گا اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیئے گا اب بٹر اور ایک کو اچھے سے بیٹ کر لیں یہاں پہ میں کار ٹک دوں گی اگر آپ بٹر اور چینی کو ساتھ بیٹ کریں گے تو کیک اور بھی فلافی بنے گا بٹر اور چینی کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ فلافی سا اور پیل کلرکہ ہو جائے پھر اس کے بعد اگ آگ کریں گے میں نے جس طرح منایا اس سے بھی کھواتی مزے بنے گا فلافی سا سا بنے گا لیکن اس سے ڈیفنیٹلی بہت ساپ بنے گا پاورڈر شگر ہاف کپ یہاں پہ میں نے نارمل چینی لی اس کو گرائنڈ کیا اور اس کا پاورڈر بنا لیا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کریں اس کا تھک ٹیکچر چاہیے موسیقی 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 اب میں آپ اٹ کرنی 1 تیس پون ملیلExense ویجیٹیبل اوائل کوٹر کپ ایڈ کرنا ہے اوائل سے کیک بہت ہی مویسٹ بنتا ہے بہت ہی سوف سا بنتا ہے اوائل دار سموی دالنا ہے اب اس کو پھر سے بیٹ کریں گے اب یہاں پہ اس سائٹس کو ساف کر لیں اگر چینی ہول سائٹ پہ لے گیویی تو وہ مکس ہو جائے اپے ون تھرڈ ملک ایڈ کروں گی اور پھر اس کو تھوڑا سا بیٹ کرنا ہے گرائی انگریڈنٹس ایڈ کریں گے پہلے آدھے دالیں اس کو سپیچولا کی مدد سے مکس کریں جب مکس ہو جائے پھر ہم سیکنڈ بیش دالیں اس میں بیٹر کی ممارے سے اس کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی زیادہ بیٹ نہیں کرنا بہت ہی لائٹ سا بیٹ کرنا ہے زیادہ بیٹ کریں گے تو کیک سخت ہوگا بیٹ کریں گے یہاں پہ کیک بیٹ ہو چکا ہے اب پھر سے کارنرز کو ساف کرنا ہے کہ اگر سایڈ میں گرائی انگریڈ لگے ہیں تو وہ کلیر ہو جائے وہ مکس ہو جائے اب اس پیچولا کی مدد سے اند تک ہم چیک کر لیں گے کہ ہم نیچے لامس تو نہیں رہے ہیں تو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے نیچے سے اوپر دلائیں گے تاکہ نیچے کوئی لامس یا ڈرائی انگریڈ نہ ہو موسیقی آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ کیک کبائٹر ریڈی ہے اب اس میں اس کو پین میں جو بھی بیکنگ پین ہے اس میں ایک کرنا ہے یہاں پہ میں کارٹک دوں گی جتنا مکسچر ہو اس کے حساب سے بیکنگ پین لینا ہے اگر آپ نے تھوڑا بنایا ہے میں نے چھوڑا بنایا ہے چھوڑا بنایا ہے تو یہاں میں نے چھوڑا سائز بیلا کیک کا پین گیا ہے لیکن کہ اگر بڑھ لیں گے تو اس میں بلکل ہی پتلا سا ہو جائے گا اس بات کا حیال رکھنا اب یہاں پہ اس کو دو سے تین دفعہ ٹاپ کریں زور زور سے تاکہ اگر کوئی اے بابلز اندر ہوں تو وہ کور ہو جائیں موسیقی میں نے یہاں پہ اور کو پر ہیٹ کر لیا تھا کیسے ہوں اگر کوئی پر ہیٹ کریں جب 30 منٹ سوڑا ہے تو آپ ٹھوٹپک دال کے چیک کنے اگر کےک ہو جائے گا تو وہ پہرک رہے گی اگر آپ کیک کیک تھوڑا ساڑا ہو گیا ہے تو آپ اس پر شکر سیرف اوپر اس کو دال دیگیے دو تین چمچ اسے کےک ساوٹ جائے گا یہاں پہ سوفٹ سا موائس سا چوکلیٹ کیک تیار ہے اب میں یہاں چوکلیٹ کا چوکلیٹ کا یہ ہے براونی کا یہ ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو اوپر لنک میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو آپ دیکھ لیے گا تینکیو فر وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ